ہیلو گائز بلکم تو میرے ویڈیو آج کی ویڈیو کو آپ میرا بیک گراؤنڈ کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ ویڈیو کس کے بارے میں ہیں تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کل برسلونہ کا اتلیٹک میریڈ کیا گیمز میچ ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو برسلونہ کے جو پلیئرز آویلیبل ہیں اور اس کا لیسٹ ہے تو ہم پہلے اس پلیئرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آویلیبل پلیئرز کون کون سے پلیئر آویلیبل ہیں اور اس کے بعد ہم بیسٹ لائن اپ بناتے ہیں کہ کل ہمارا میچ میں کون سا بیسٹ لائن اپ ہو سکتا ہے کچھ پیچھے کتاب ہو کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ اگنور کرنا تو سب سے پہلے پلیئرز کی جو لسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ٹیسٹے گنے ڈیسٹے پکی ہیں اس کے بعد ادامہ ٹرائیوری بھی ہیں یہ جو نیا سائننگ ہے برسلونہ کا اس کے بعد براٹویٹ بھی آ گیا ہے انصفاتی اینڈ دی پہ نہیں ہے اس کے بعد نیٹو نیکو پیڈریڈ دی جنگ جوڑی آلبا فرینٹوریس اور فرینک دی جنگ اسکر منگیز آبامی آنگ بھی ایٹ کیا گیا ہے اور سب سے پہلے جو گوڈ نیوز ہیں وہ اس مانڈے ملے کو بھی یہاں پر ایٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اپامی آنگ جگلہ گاوی اینڈ آبدی بھی ہیں تو یہ برسلونہ کی ایویلیوز پیڈر ہیں تو اسے ہم بیسلونہ کا بیس لائنپ بنائیں گے کہ کس طرح ہم اتلیٹک میڈر کو ہرا سکتے ہیں اور ہمارا بیس لائنپ کیا ہوگا اور کس طرح کس طرح کام کرے گی اور کیا کام کرے جو ہم اتلیٹک میڈر کو ہرائے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو میں چلتا ہوں مبائل کے سکرین پر تو یہاں پر میں سکرین ریکارڈ سٹانڈ کروں گا اور ایک بیس لائنپ بناوں گا کہ ہم کس طرح جاوی کس طرح لائنپ بنا کے اتلیٹک میڈر کو ہرا سکتا ہے تو لیسٹ گو تو یہ ہوگا ہمارا لائنپ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے پاس جو پلیئر ہیں جو سانٹر ڈیفینڈر ہیں وہ تقریباً چے ہیں اسکر بینگیزا کے علاوہ ہمارے پاس پانچ پلیئر ہیں تو ان میں سے جو تین پلیئر ہیں وہ انجرڈ ہیں ایری گارسیا انجرڈ ہیں سامیل ٹیوٹی بھی انجرڈ ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بٹو انجرڈ ہیں اگر خدا نہ خواستہ پکے یا روخو انجرڈ ہو گیا تو پھر فرنکی جنگ اس سانٹر ڈیفینڈر کے لئے گا پھر کوئی اور برسلانہ کے پاس کوئی اور پلیئر نہیں ہے اس سانٹر ڈیفینڈر کے لئے تو یہ ہمارا سانٹر ڈیفینڈر ہوگا ججعوی کا یہ لائن اپ ہو سکتا ہے دیکھو آپ لوگ دیکھو اسمان ڈیمبرے کو ٹیم میں سلیک کیا ہی تو شاید وہ سٹارٹ کریں ڈانیال ویس پی کے روخو انجرڈی البا ہوگے ڈیفینڈر میں اس کے بعد بسکیوٹ دیجانگ پیدری یہ ہوگے میڈ فیلڈ میں اداما ٹرائیوری فران ٹوریس انڈ اسمان ڈیمبرے یہ ہوگے سٹرائک پر تو فران ٹوریس یہاں پر فورس نائن کیلے گا اداما ٹرائیوری ایسا ونگر کیلے گا اسمان ڈیم بلنے بھی ایسا ونگر کیلے گا تو یہاں یہ گیم بہت ایمپارٹڈ ہے ہم ہم یہاں کمی اس لئے سٹارٹ نہیں کرنے والا ہوں فران ٹوریس پر سٹائل پیلے ہیں تو یہ یہاں پر ایسا فورس نائن بھی کیل سکتا ہے یہاں پر برسلونہ ایسا پوزیشن سے کیلے گی پوزیشن جو یہاں پر فور تری تری سٹارٹ کرے گی بٹ یہاں پر جو لائن اپ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ پیڈری اینڈ اداما ایسا ونگر کیلیں گے اینڈ یہ دونوں ایسا نمبر نائن کیلیں گے فران ٹوریس کے پاس بھی پیس ہیں ایسا مانڈیم بلی کے پاس بھی پیس ہیں تو یہ ہمارا جو لائن اپ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہاں پر اگر میرے حساب سے اگر بسکٹ کی جاگہ یہاں پر نیکو کو اس میچ میں جاگہ دے یا نیکو یہاں پر کیلے تو یہ میچ برسلونہ کیلئے چرائے گا کیونکہ یہ میچ بہت ایمپارٹن ہے اور اتلیٹک میڈر ایک بہت اچھا ٹیم ہے تو یہاں پر نیکو کو چانس دینا چاہیے میرے حساب سے باقی تو یہ لائن اپ ہوگا یہ کنفرم لائن اپ ہوگا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ رائیٹ ڈیفینس میں دیکھو اگر آپ رائیٹ ڈیفینس میں دیکھو تو یہاں پر کوئی اور ایسا پلیئر نہیں ہے جو جنیل ویسے اچھا دے نہ اسکر میں یہ سا دے سکتا ہے اور نہ ہی سرجینیو ڈیاس دے سکتا ہے یا سرجینیو پیٹو اس لئے ٹیک لیفی کو کلا رہے تھے برس اس کے ساتھ جو کنٹریکٹ نہیں ہو گیا رائیٹ ونگ پر ہوگا اداما ٹرائیوری فرینک کے رنگ نیکو سنٹرل ڈیفینسیو سی ڈی ایم کریں گے لیفٹ ونگ پر ہوگا پیٹری جو بال کریٹ کرے گا اسمان ڈیمبیلے کے ساتھ اس کے لنک پلے ہوگا فرینٹ اور اس کے لئے بھی کراسیس ہوں گے تو اس طرح برسلونہ ایک بیسٹ لائن اپ اتا سکتی ہیں کل کے میج میں اور یہ برسلونہ کا بیسٹ لائن اپ ہوگا اگر اس طرح کوئی لائن اپ نہیں ہو گیا تو برسلونہ میج ہاتھ سکتی ہیں لوگ دیانگ بھی اچھا دے رہے ہیں بھر لوگ دیانگ کے پاس بیسٹ نئی ہیں اور اس میج میں برسلونہ کو توڑا کاؤنٹر اٹیک جیسا میج کے لاؤگا اٹھلیٹیک میٹڈ والے برسلونہ کے اوپر پریشر جیسا آپ دیکھ سکتے ہو آدامہ ہیں لوگ دیانگ فرینکی دیانگ ہیں نیکو ہیں ان پیدری ہیں ان سب کے پاس پیس بھی ہیں ان فرنکی ادامہ نیکو انجزاب کے بعد فیزیکیلٹی بھی ہیں تو یہ برسنو یہ اتلیٹک میڈٹ کو پلیئرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فرانٹوریز ڈیمبلی ان دونوں کے پاس کافی پیس ہیں تو یہ دیفنسیو لی آ کر اگر آپ اس کو جو این اپ بال پروائیڈ کر گے توڑا سا بھی اس کو چانس ملے گا تو بال لے کر کے گول سکور کر سکتے ہیں اور آپ کے گول پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا لائن اپ بیسٹ رہے گا برسنونا کا اتلیٹک میڈٹ کے آگینس اتلیٹک میڈٹ والے کافی اچھے پلیئر ہیں اس کے فیزیکیلٹی کافی اچھے ہیں اس کے پاس پیس بھی ہیں جس طرح اتلیٹک کلپ کے آگینس برسنونا والے ہارے اس کے آگینس جو کہہ لیتے تو اس کے آگینس کافی خراب کافی نہیں بہت خراب پرفارمستہ برسنونا کا تو اس میچ میں ہم کو فیزیکیلٹی چاہیے پیس چاہیے تو اس طرح کا لائن اپ ہم اتار کر کے اگر اس طرح کا لائن اپ ہم اتاریں گے تو شاید ہم کچھ ریزالٹ نہیں کر آئے برسنونا کے فیور میں آپ مجھے پتا ہیں ڈیفینسیولی برسنونا کی جو پلیئر پی کے ہیں تو پی کے الویس جوڑی آل با تو یہاں پر کچھ یہاں پر برسنونا لے کرے گی بٹو فرینکی رینگ نی کو پیچھے آ کر اس کی ہیلپ کرے گے تو برسنونا جو ہیں زیادہ گول کنسیڈ نہیں کریں گے اگر برسنونا دیمبلے یا فرینٹ ورنس کو بال تیزی سے پروائیڈ کریں گے برسنونا کو ایک تھوڑی سی اپنے پلیئنگ سٹائل میں تھوڑی سی قویقنس چاہیے اس کو تھوڑی سی تیزی کرنا پڑے گا اس کو بال تیز پاسس تیز پاسس کرنا پڑے گے برسنونا کو بہت سلو کرنے لگی ہیں برسنونا جس پوزیشن سے جس ٹائل سے کل رہی ہیں ابھی برسنونا بہت زیادہ سلوگ کل رہی ہیں تو تھوڑا سا تیز پاسس کرنے ہوگے برسنونا کو اگر اتلیٹک میڈر جیسے کلاب کو ہرانا ہے تو تھوڑے سے پاسس تیز کرنے ہوگے باقی تو آپ لوگو بتا سکتے ہو کہ برسنونا کا بیس لائنپ کیسا ہو سکتا ہے میں نے کہاں پر غلطی کی ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں باقی پیچھے کتے کا آواز آ رہے ہیں تو اس کو اگنور کرنا رات کا وقت ہے تو وہ بھونگتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کرو تو ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی ملتے ہیں